آپ کے بعد نیا کوئی نبی نہیں آنا آپ سے پہلے مختلف ملکوں میں اور مختلف قوموں میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آتے رہے ہیں بنی اسرائیل میں بہت انبیاء آئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت سے چھے سو سال قریب تک انبیاء آتے رہیں آخری نبی بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت ہوئی اسلامی سال حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہاں سے ہجری سال شروع ہوا ہے اس وقت چودہ سو چالیس سال چل رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے جو سال شروع ہوا ہے وہ دو ہزار انیس ہوا ہے تو دو ہزار انیس و چودہ سو چالیس ان کے درمیان میں جتنا تفاوت ہے اتنا تفاوت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیثت اور حضرت کی تشریف آوری میں تقریباً چھہسو سال سمجھ لو پورے چھہسو میں یہ پونے چھہسو بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں اور سارے تمام ملکوں میں اور تمام قوموں میں جو نبیوں کا سلسلہ چلا رہا تھا وہ موقف وہ سارے سلسلے حضور میں سمجھ لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکی جو معلوم دنیا تھی اس کے سینٹر میں مبوس کیا امریکہ امریکہ تو دریافتہ نہیں ہوا تھا وہاں آبادی تو تھی یہ ریڈ انڈین پہلے سے وہاں آباد تھے کب سے وہ آباد تھے معلوم نہیں کب سے آباد تھے لیکن کولمبوس وہاں پہنچا تب پتا چلا کہ یہ بھی ایک برعظم ہے پس وہ تو دریافتہ ہوا نہیں تھا اس کے علاوہ جو دنیا تھی آباد دنیا تھی جس کو لوگ جانتے تھے اس کے سینٹر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیفت ہوئی جزیرت العرب سے ساؤت میں دریائی 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 ادھر خشکی ہے ہی نہیں اور نورت میں یہ سوہ ایوروپ پورا نورت میں آتا ہے اور ویست میں پورا افریقہ آتا ہے اور اسٹ میں سارا ایشیا آتا ہے جزیرت العرب میں سے تین آدمی اگر چلیں تو ایک جب ویست میں افریقہ کے آخری کنارے پر پہنچے گا تو دوسرا ایشیا کے آخری کنارے پہنچے گا اور تیسرا نورت یعنی یوروپ کے آخری کنارے پہنچے گا ساؤت میں تو اب خشکی تھی نہیں تو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیفت کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی ہے جہاں سے ساری دنیا کے اندر اسلام کے دعاات پہنچ سکتے ہیں ایک وقت ہے کہ اگر آخر تک پہنچا 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 رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہیں ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں یہ بار بار حضرت فرماتے تھے اسی لیے دشمنہ نے اسلام کی پوری محنت میڈلیسٹ پر ہے کہ وہ بیدار نہ ہو اگر وہ بیدار ہو گئے تو پھر اسلام کا فیلنا دنیا کے اندر بہت آسان ہو جائے گا اور جب تک وہ بیدار نہیں ہوں گے گاڑی چلے گی نہیں بغیر پیٹرول کی گاڑی ہم لوگ تو دھکے دے دے کر چلا رہے ہیں ساری دنیا پر دشمنہ نے اسلام محنتے کر رہے ہیں لیکن برائے نام محنتے کر رہے ہیں اصل سارا زور ان کا مدلیسٹ پر ہے کہ ان عربوں کو بیدار نہ ہونے دو دوسرا کام انہوں نے کیا کیا ہے عورتوں کی چوڑیاں مردوں کو پہنا دی عورتوں کی چوڑیاں مردوں کو پہنا دی اور جیسا لباس پہنا ہوگے ایسے اثرات پیدا ہوں گے لباس کے اچھے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں بری اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو مقابلہ ہوا تھا اور فیرون نے سارے مصر کے جادوگروں کو اکھٹا کر کے مقابلہ کروایا تھا اس میدان میں صرف جادوگر مسلمان ہو گئے اور کوئی مسلمان نہیں ہو بنی اسرائیل تو مسلمان تھے ہی فیرون اور قبطی ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا صرف جادوگر مسلمان ہوئے ایسا کیوں ہوا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے تو اس کی برکت سے ان کو ایمان مل گئے تو لباس کے بھی اثرات پڑتے ہیں یہ ان کا لباس پہن کر کیوں آئے تھے؟ ہسپیٹل میں جس کو داخل کرتے ہیں تو سارے کپڑے اتروا کر ہسپیٹل کے کپڑے پہنوا رہتے ہیں یہ آج بھی قائدہ ہے ساری دنیا میں قائدہ ہے کہ ہسپیٹل میں جو پہنچتا ہے تو کپڑے اتر کر کے ہسپیٹل کپڑے پہنوا خیر یہ تو انسانوں کا مسئلہ ہے ایک مرتبہ لنکے شاعر میں ہم سلوٹر ہاؤس دیکھنے گئے ہیں تو اس انہوں نے ہمیں وقت دیا تھا کہ سوا ساتھ بجائی ہو تو ہم بولٹن سے گئے بڑا پڑ رہا پڑ رہی تھی اور سخت سر بھی تھی ونٹر کا زمانہ تھا ہم پونے سات بجے پہنچے تو سلوٹر ہاؤس بنے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی تم نے کیسا وقت لیا ہے یا تو کارخانہ کھلا ہی نہیں تو ساتھیوں نے کہا کہ ابھی سات بجے کھلے گا چنانچہ سات بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے اور سن دیکھر ایک گاڑی آئی اور کھڑے گئے اس نے کارخانہ تالہ کھلا اور اندر سب کھل دیا دوسری گاڑی آئی تیسری گاڑی آئی اور سات بج کر پانچ منٹ پر انہوں نے ہمیں اپنا ڈریس بھیجا کہ یہ کپڑے پہن کر آ جاؤ یعنی اوپر اندر تو ہمارے کپڑے رہنگے لیکن اوپر یہ کپڑے پہن کر آ جاؤ یعنی ان سالوٹر ہاؤس کا جو ڈریس ہے وہ ڈریس اندر سے بھیجا انہوں نے ہمارے سب کے لیے کہ یہ ڈریس پہن کر کیا ہو تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمیں اندر جا کر کام تھوڑے کرنا ہے نوکری تھوڑی کرنے ہے زبا تھوڑے کرنا ہے ہم تو دیکھنے کے لئے آیا ہیں ہم یہ لباس کیوں پہنے ہیں تو اس نے مجھے جواب دیا بہت معقول جواب دیا اس نے اس نے کہا کہ آپ اندر آئیں گے تو جانوروں میں بھی گھومیں گے جہاں گیٹے بکرے سب بندے ہوئے بھائیں شیکلوں کی تعداد میں ہیں ان میں بھی گھومیں گے تو آپ کا لباس دیکھ کر ہمارے جانور دھریں گے بٹکیں گے اور ہمارے جیسا ہی لباس آپ نے پہن رکھا ہے تو جانوروں کو کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوگی تو بات پہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو لباس کا بھی اثر پڑتا ہے اگر ہم یہ لباس دین جائیں گے تو گھیٹے بکرے دھریں گے اور ان کا لباس دین کر جائیں گے تو نہیں دھریں گے ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ لباس کا ظاہر کا بھی اثر پڑتا ہے دوسروں پر بھی اثر پڑتا ہے اپنے طبیعت پر بھی اثر پڑتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام دونوں کا لباس دہن کر جادو گھر آئے تھے تو ان کا ان کی طبیعتوں پر یہ اثر پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاتھی ڈالی اور وہ لاتھی ان کے جادووں کو کھا گئی تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے اور ایمان لائے تو خود اپنے طبیعت پر بھی اثر پڑتا ہے اور دوسروں پر جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے تو دوسرے انسانوں پر کیوں اثر نہیں پڑے گا اس لئے میرے بھائیو اسلامی لباس تہن کر مسجد میں آیا کرو جوب پر جب جاتے ہو تو تمہیں جو لباس تہن نہ پہنو لیکن مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ تو نیک بندوں کا لباس تہن کر آؤ اس کا طبیعتوں پر اثر پڑے گا عبادت کرنے میں جی لگے گا اور اگر آپ وہی لباس جو جوب کا لباس ہے وہی لباس تہن کر آئے اور ہاتھ میں موبائل بھی بڑا موبائل بھی لے کر آئے اور تقبیر ہونے تک موبائل سے کھلتے ہی رہے تو طبیعت پر کیا اثر پڑے گا اس کا اندازہ خود ہی سمجھو تو دشمنان اسلام نے عربوں کی عورتوں کا جو کورتہ تھا وہ مردوں کو پہنا دیا ہے آج عربوں کے جتنے کورتے ہیں یہ مردوں کے کورتے نہیں ہیں یہ سب عرب عورتوں کے کورتے ہیں جو عرب مردوں نے پہن لیے مردوں کا کورتہ کیا ہے ایک حدیث شریف سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے کے لیے ٹکھنے پر کوئی حصہ نہیں آدھی پنڈی تک کپڑا ہونا چاہیے لنگی بھی آدھی پنڈی تک اور کرتہ بھی آدھی پنڈی تک جب حضور نے یہ مسئلہ سمجھایا تو حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا حکمیں تو حضور نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے کورتے سے ایک بالش تکوٹہ نیچا رکھیں تو ام سلمہ نے کہا کہ اس صورت میں تو عورتوں کے پیر نظر آئیں گے تو حضور نے فرمایا پھر پیر نظر آئیں گے تو ایک ہاتھ نیچا رکھیں اس سے زیادہ نیچا نہ رکھیں یہ حدیث شریف سے اس سے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو مردوں کا کورتہ کہاں تک ہونا چاہیے کہ عورتوں کا کورتہ اگر ایک بالش سے نیچا ہو جائے گا تو ان کے پیر نظر آئیں گے آج عرب جو کورتے پہنتے ہیں اب سوچو کہ وہ مردوں کے کورتے ہیں اور عورتوں کے کورتے ہیں یہ تو عرب عورتوں کے کورتے ہیں یہ دشمنان اسلام نے اس کو مردوں کے کورتے بنا دیئے اور جب عورتوں کی چوڑیاں مردوں کے ہاتھوں میں پہنا دو گئے تو مردوں کے مزاج میں بزدیلی آئی جائے گی اب ہم لوگ حدیثیں تو جانتے نہیں ہیں عرب جو کریں اسی کو ہم سنت سمجھتے ہیں کہ یہ کورتہ جو ٹکھنے تک ہے یہ سنت کورتہ ہے یہ سنت کورتہ نہیں ہے تو عرب عورتوں کا کورتہ ہے